تو جب ہم سٹریچ کر رہے ہیں سستی توڑ رہے ہیں اس میں ہم کو ایک ایسی چیز کرنا ہے اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری آواز میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی بہت زیادہ ڈیفرنس مثال دیتا ہوں چونکہ میں الحمدللہ انجینئر ہوں ہر قاری کا ایک کامن دینامینیٹر ہوتا ہے مثال کے طور پر شیخ عبد الرحمن صدیس آپ شیخ عبد الرحمن صدیس کا نام سنا آپ نے جی ماشا اللہ شیخ عبد الرحمن صدیس ہے مختلف قرآن ہے ہر قاری کے پاس کامن دینامیٹر تین چیزوں پر مبنی ہیں الیف مدیہ واؤ مدیہ یا مدیہ بس اب آپ دیکھیں اس میں شیخ صدیس آرہے ہیں شیخ عبد الرحمن صدیس آرہے ہیں اور اس کے بعد پھر شیخ عبد الرحمن صدیس آرہے ہیں اس کا کنیکشن آواز سے کیا ہے اور سستی سے کیا ہے بہت زیادہ ہے ہم جب سستی توڑھ رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہلکی آواز میں آپ کم از کم دو ہفتے تک صرف ملاحظہ فرمائیے پلیس نوٹ اپنے گھر والوں بتائیے میں قیرت پرائٹس کرنا ہوں والنہ پاگل خانے میں لے جائیں گے درہ ملے گا اچھا اس میں ایک فائدہ نہیں ہے ابھی کیوں؟ کیونکہ اگر آپ پڑھتے ہیں غیر المخبوب علیہم و لغوالین یہ سادھا ہو گیا ہے ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد جب آپ کے آواز میں ٹھہراو آئے گا ایسا نہیں ہونا ٹھہراو چاہیے آواز میں تو آپ جب کنٹینیوز پرائٹس کرتے رہیں گے تو آواز میں ٹھہراو آئے گا کنٹرول آئے گا بیلنس آئے گا آگے چل کے آپ آہ 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 غیر المغبوب علیہم و لغوالین آہ آہ سمجھ میں آگئی بات ماشاملہ جزاک اللہ خیر بیٹھیں آپ سامنے بیٹھیں آپ ابھی آپ کو میں بلاؤں نہ ٹھائی تو یہ جو تین چیزیں ہیں الک مدیہ واؤ مدیہ یا مدیہ اگر آپ کو بولا جائے تو آپ فوراً اس چیز کی پریکٹس کر سکتے اگر کسی کو یہاں پر ازان دینے کا شوق ہے ابھی سے بہت اچھی بات ہے مثال کے طور پر اگر آپ ازان سنگنا چاہتے ہیں روزانہ پریکٹس کیجئے کرتے 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 انشاءاللہ ایسا ہوگا آپ ایسے کر سکتے ہیر صلیم ہیر صلیم ہیر صلیم اللہ ڈالہ 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 ڈال ایک اور ایک چیز کی ضرورت ہے جو ہے سانس آپ سب اگر لمبی سانس لینا چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں if you want to take a deep breath بتائیے لمبی سانس کیسے لیں گے آپ لمبی سانس لیں گے بتائیے سب لوگ ما شا اللہ good آئیے آپ ما شا اللہ کیا نا میں پا ما شا اللہ فاہد اسے ہم جو ہے میٹر آپ کا یہاں رکھے آپ ایسے رکھے ہاتھ ایسے شواش ایسا ہاتھ رکھے good اب آپ جو ہے لمبی سانس لیجے right تو جب لمبی سانس آپ جب لے رہے ہیں آپ اپنے سینے میں ہوا بھر چکے ہیں right تو دیکھیں آپ ایسی بھر گئی ہے آپ میرے ساتھ چلیے آپ ٹھیک ہے ختم ہوئی سانس لیکن اگر آپ پیٹ سے سانس لینا سیکھتے ہیں جب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن علم القرآن خلق الانسان اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے آزان دے رہے ہیں آواز ستور جاریے ہیں شانس ستور جاریے ہیں اگر آپ یہاں سے حیعا لے صلاح نہیں یعنی حیعا لے صلاح حیعا لے صلاح حیعا لے صلاح کنٹرول کہاں سے پیٹ سے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پیٹ میں ہوا بھر سکتے ہیں سب اپنے پیٹ میں ہوا بھریے نی 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 ایک نی میٹے کرسی لے کے آسکتے ہیں آپ کرسی لائیں شاہ آپ کرسی کو پکڑ لیجائیں اس طرح سے آپ میرے پیٹ کو دیکھیں چلیے میرے ساتھ جو ہے آپ لمبی ساتھ لیجئے پیٹ میں بھری ہوا ہوا ریلیس کریں آرام آرام سے جلدی نہیں آرام آرام سے آرام آرام سے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر بیٹھیں آپ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو یہ ٹیکنیک آ چکی ہے اب جو ہے آگے جو ہے پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑا کنٹرول ہے آپ کے ساتھ آپ اسی کو پریکٹس کرتے جائیں آہستہ 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 آپ پھر جو ہے بہترین قاری بن سکتے ہیں اگر آپ کی سانس توٹتی ہے آپ جب حفظ کر رہے ہیں وَإِذْ قَالُوا رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ اتمنان سے آرام سے تیز میں بھی کنٹرول ہونا چاہیے ماشاءاللہ بہترین